مریم خانہن کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو چھولے اس کا وضوح ٹوٹا ہوا ہے اور بے دھیانی میں چھولے تو کیا کچھ گناہ ہوگا ہے یا کچھ ایسا کفارہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو بے وضوح ہاتھ لگا لیا تو کچھ نہ کچھ کفارہ دینا ہوگا تو اگر کسی نے غلطی سے اس کو ذہن میں نہیں تھا یہ تھا کہ ابھی نماز پڑھئی ہے یا وضوح ہے قرآن پاک دھوکے سے اٹھا کے رکھ دیا پھر اس کو خیال آیا کہ بھئی وضوح تو تھا ہی نہیں تو دھوکے میں پھر اس طرح سے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرکت جانبوجھ کے نہیں ہیں اور کفارہ بھی اس میں کوئی دینے کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں توبہ کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس بات کا خیال لگے کہ جب قرآن پاک کو ہاتھ میں لے تو اس کو بندے کا وضوح ہونا چاہیے ورنہ کسی ایسے کپڑے سے کہ جو خود استعمال میں نہ ہو اس وقت اس کو کسی رومالی یا ٹاول وغیرہ سے لے کر رکھے تاکہ بندے کا ہاتھ اس پہ نہ لگے بے وضوح کا یا پھر ناپاک شخص کا ہاتھ اس پہ نہ لگے